یہ آپ دیکھیں یہ چھت کے اوپر کچھ چیز کھڑی ہوئی ہے اور عجیب سی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم آپ کا جنات کی وسی میں میں آپ کا میز بان راو شمس علی آئی دوبارہ پھر آپ کے کزون میں ایک دفعہ دروں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس جگہ پہ دوبارہ آیا ہوں اور اس جگہ پہ جو ہمیں کوئی چیز دیکھنے کا ملی ہے تو ہم ابھی اوپر چوارے کے جائیں گے اور کچھ دوست میرے جو انہوں نے روکیسٹ کی تھی کہ آپ جو دوبارہ ہمیں اس جگہ کا ویزٹ کرائیں اور دوبارہ وہ چیز کو دکھائیں تو آج ہم دوبارہ آئے ہیں کیونکہ اس جگہ پہ کچھ ایسی معلومات ملی ہے کہ جو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز ہے تو ویڈیو بنانے سے پہلے میں اپنے سبسکرائبروں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں اور بیل آئیکن کے بٹن کا جو پریس کرتے کہ میرے آنے والی ویڈیو کا آپ لوگوں کو نوٹیوکیشن مل جائے اور میں اپنے سکرائبروں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں کچھ دوست ہیں کہ جو عجیب جیب سے کمنٹ کرتے ہیں تو لیکن میں مناسب نہیں سمتا ہوں ان کے نام لینے تو ٹھیک ہے اگر وہ کمنٹ کرتے رہے ٹھیک ہے لیکن ہماری جگہ پہ رات کے وقت ایسی جگہ پہ کوئی آئے تو ہم پھر تو ان کو دیکھتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لئے ہم ادھر آتے ہیں ایسی ایسی جگہ پہ کہ کافی خطرناک ہوتی ہیں رستے میں بھی مسئلے بنتے ہیں اور ان جگہ پہ آکا بھی مسئلے بنتے ہیں ہمیں تو کچھ دوست ایسے ہیں کہ ایک سکرنٹ نہیں لگاتے اور عجیب سا کمنٹ بیجھ دیتے ہیں بھائی یہ ہے وہ ہے تو دوستو آپ ہماری جگہ پہ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس جگہ پہ آنے کے لئے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے کیونکہ آپ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لئے ہم ادھر آتے ہیں کچھ دوست کچھ ہیں اور کچھ دوست بہت اچھے ہیں انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا سے تب بہت اچھے کئی دوست مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کی باتوں پر گور مت کریں اکثر رستے میں ہمارے ساتھ کئی دفعہ مسئلہ مسائل بن جاتے ہیں آنے کے لئے سو جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بند کر رہتے ہیں ان کی اجازت بھی لینی ہوتی ہے ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو پھر بھی ہم جاتے ہیں جو چیز معلومات ہمیں ملتی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو آئیں دوستو خیر چھوڑیں کیونکہ انہوں نے تکمیٹ کرنے کرنے ہے کیونکہ وہ کرتے رہیں گے تو ایک دن ہماری جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں پھر ان کو پتا چلے کہ وہ ہم کیسے ویڈیو بناتے ہیں کیسے مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں کچھ دوستو بڑے بڑے چینلوہ کا نام لے دیتے ہیں آپ ان کی طرح کریں آپ ان کی طرح یہ کریں ان کی طرح وہ کریں دوستو وہ اپنے چینلوں میں ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی زیادہ دے ہم چھوٹے چینلوں والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ترقی دے گا ہم بھی کبھی اوپر چلے جائیں گے کہ مجھے کہ چینل کے جو بڑی سٹیج پہ چلے جائیں گے بہت اچھے دوستو میرے جو چینلوں پہ کام کر رہے ہیں بڑے چینلوں پہ تو ان سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن دوستو ہم اگر کہے ہیں کہ ہم ان کی طرح کچھ کر لیں کچھ دوست کمنٹ کر کے کہتے ہیں ہمیں لیکن دوستو جو ہمارا مائنڈ ہے ہم نے تو وہ ہی کرنا ہے تو ہم کسی کے ریس تو کرتے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ تھوڑا سا لحاظ کہیا کریں تھوڑا سا ہمارے ساتھ کمپرومائز کیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہم ادھر آتے ہیں تو آپ ایک سیکڑ لگاتے ہیں اتنا عجیب سا کمنٹ کرتے ہیں کہ یار دیکھنے کے لیے تو مسکے آپ لوگوں کو بس کہنا نہیں چاہتا لیکن خیر چھوڑے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ترشل ہی گیا ہوگا تو ابھی دوستو ہم اوپر کی طرف چلتے ہیں اپنا جو مقصد کے لیے ادھر آئے ہیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آواز ہے جو آپ کو بائیک کی باہر سے آئی ہے یہ چبارے کے بلکل ساتھ مین روڈ ہے اور مین روڈ کے ساتھ یہ چبارا ہے تو اس لئے آوازیں بھی آتی ہیں کچھ دوستک یہ بھی اشیاء بنا لیتے ہیں بھائی یہ آوازیں آ رہی ہیں یہ آدمیوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ گاڑیوں کی آوازیں آتی ہیں بھائی دور سے آوازیں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا بلکل خموشی تو ہوتی نہیں ہے یا ہم کسی کو خموش کرا تو سکتے نہیں ہیں تو کافی دوستی رہ رہا ہوگا اگر کیمرے کے سامنے وہ آ بھی گیا گزرتا ہوا تھا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے تو پلیز آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کیا کریں تو ابھی دوستو ہم اوپر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہمیں ملے ہیں کیا دوستو نے بتایا ہے کہ اس جگہ پہ ان کو کوئی چیز نظر آئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کو یہ کیلے ملی ہیں اور کافی زیادہ ملی تھی اور یہ جگہ جگہ پہ گاڑی گئی تھی دیواروں کے اندر فرش کے اندر چت کے اوپر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اوپر آگئے یہ ویسے کا ویسے وہ اس محان پڑھا ہوا جیسے آپ لوگوں کو پہلے دکھایا گیا تھا وہ گھر میں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے کیونکہ ڈرتے ہیں وہ اس گھر کے اندر ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے دورت کی شکل میں ان لوگوں نے تبید آگا کے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ یہ جگہ کو کلیر کروا سکے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا کچھ حاصل نہیں ہوا ان کو یہ کچھن ہے آپ لوگوں کو کچھ دکھا رہا ہوں یہ ٹویلٹ ہے اور اس دن وہ سایا جو ہمیں ایک ملے گا ہے سیڑھی ہیں دو پر کھڑا ہوا تھا ادھر ہی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیچے کی طرف خالی پلوٹ ہے کی طرف خالی پلوٹ ہے اس لیچے کی طرف خالی پلوٹ ہے اور یہاں کی طرف خالی پلوٹ ہے کہتے ہیں کہ آپ کی دلودور کیمرا کھڑا ہے تو لیکن دوستو اچھے طریقے ہیں میں دکھانا بھی پڑھتا ہے اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جگہ آپ لوگوں کو سی ڈیو کے نیچے میں دکھا رہا ہوں اس کے نیچے سے ان لوگوں کو تبید ملے ہیں اس جگہ پہ گری ہوئے تھے بڑے عجیب جیب سے تو ان لوگوں نے پھینک دیا اوپر ان کا کھوپڑیاں وغیرہ اور عجیب تھا کچھ الٹا سا لکھا ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ آپ رکھیں لیکن ان لوگوں نے ڈرکے ہمارے جو بھیک دیئے تو ادھر سے جو ان کو کچھ عجیب سا ایک جو بدبو بھی آتی ہے کچھ مقصود سا ٹائم ہے تو جب رات کے یارہ بجے کا ٹائم ہوتا تھا ادھر سے کچھ ان کو بدبو آنا شروع ہو جاتی اس اس کے اندر سے ٹائم ایک ٹائم ایک ٹائم ایک ٹائم یہ کمرے لوگ کیے گئے ان کیچابی بھی ہمارے پاس نہیں ہے ابھی بھی عجیب سی سمیل آ رہی ہوں میں اس جگہ سے بدبوک بھی آ رہی ہے وہ ہی ٹیم ہو گیا یہ آپ دیکھیں یہ چت کے اوپر کچھ چیز کھڑی ہوئی ہے اور عجیب سی ہے اس کا چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے عجیب سا چہرہ وائٹ سا ابھی ہم اوپر کے طرف آتے ہیں استغفراللہ ابھی ہم چھات کی طرف آ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اوپر کی طرف آ چکا ہوں اور وہ چیز اس جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی اس جگہ پہ یہ آپ دیکھیں میں ادھر نیچے کھڑا ہوا تھا اس جگہ پہ بلکل سامنے کی طرف وہ سیڑھیوں کے پاس ادھر کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں کہ چھت کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا پوری چھت کا view دکھا دیتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ چھت کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے اور نیچے کی طرف سے ہمیں کچھ نظر آیا تو اس لئے اوپر آیا ہوں اور کافی عجیب سا چہرہ تھا اس کا ابھی میں نیچے جا رہا ہوں یہ دیکھیں میں نیچے کی طرف آگیا ہوں اوپر کچھ بھی نہیں تھا اس تک فر اللہ یہ دیکھیں یہ چھت کے اوپر پھر نظر آیا چھت کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے یہ ابھی تک اوپر ہی کھڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں کہ پیچھے کی طرف اٹھ گیا وہ ابھی اوپر کچھ بھی نہیں ہے اس تک فر اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہم نے اوپر جا کے دیکھا اور کچھ بھی نہیں تھا جیسے نیچے آئے تو دوبارہ پھر ہمیں جو اوپری وہ چیز نظر آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کی طرف کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں تو وہ چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور جیسے ہم اللہ اکبر اللہ اکبر مستغفر اللہ وہ دیکھیں وہ بیٹھ ہوئی کونو تو کونو کونو یہ دیکھیں آگے سے آواز نہیں دے رہی ہے جو بھی چیز ہے مستغفر اللہ اللہ اکبر یہ دیکھیں جیسے میں نے اسے دو تین دفعہ پوچھا کہ کونو تو اور بلکل وہ آکھوں سے اوجل ہوگی اور بلکل رستے کے اندر تو میں کھڑا ہوں یہ باہر کھڑی ہے لیچے اور باہر جانے کا وہ رستہ ہی ہے لیکن وہ دروازہ لگا ہوا ہے تو اچانک سے بلکل آکھوں سے اوجل ہوگی اللہ اکبر یہ دیکھیں کہ اوپر کی طرف کھڑی ہوئی ہے وہ یہ بلکل جات کے اوپر کھڑی ہوئی ہے یہ ہمارا کیمرے کو بتائیں کیا ہو رہا ہے اس کا چہرہ ہی نہیں بلکل ٹھیک آ رہا مجھے لگتا ہے یہ کچھ کر رہی ہے یہ جیز ابھی ٹھیک ہے فوکس نہیں کر رہا تھا اس کے چہرے کو یہ پیچھے سے کچھ آواز آئی یہ تو اوپر ہی ہے مجھے لگتا کہ یہ ایک ٹائم میں دو دو جگہ پہ کیسے ہو سکتی ہے اب اوپر جا کر دیکھتے ہیں اللہ اکبر استغفراللہ استغفراللہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفراللہ اللہ اکبر آپ آواز شور سن سکتے ہیں جیسے کوئی چیز نیچے گری ہو ابھی اوپر بھی کچھ نہیں ہے یہ آپ شور سن رہے ہیں دوستو وہ چیز جیسے ہمارے ساتھ کھیل رہی ہو کبھی ادھر سے نظر آتی کبھی ادھر سے نظر آتی ہے کبھی پوڑی جو سیڑھیوں کے نیچے نظر آتی ہے کبھی دروزہ کے پاس نظر آتی ہے کبھی چھت کے اوپر نظر آتی ہے اللہ اکبر تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ گھر کے اندر کبھا کیا ہوا ہے ان چیزوں نے ابھی آپ لوگوں سے زیادہ سوال جو آپ تو نہیں کریں گے تو ابھی ہم ادھر سے واپس جا رہے ہیں ابھی ہم ادھر سے واپس جا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں میرے دوستو کو یہ شو ہمارا ضرور پسند آئے گا تو ابھی آپ لوگوں سے ہم یہ شوری آ رہا ہے یار اس کے سمجھ تو آنے رہی وہ بدروزہ کبھی کدھر سے نظر آتی ہے کبھی کدھر سے نظر آتی ہے یہ ٹھیک سے ہمارا جو کیمرہ بھی فوکس نہیں کر پا رہا پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا ہے اور لائٹ ویڈیو قراب ہو رہی ہے ابھی آپ لوگوں سے ہم اجازت لیں گے اللہ حافظ پتہ نہیں موسیقی